ایوین سی میں دیکھیں گے جب کرلہ میں دیکھیں گے آپ بہت بڑا کلاود پیچ دکھ رہا ہے جہاں سے کنٹینیوز آپ کو جو ہمارا جتنا بھی مانسون کا کنڈیشنز تھا آج سیٹیسفائیڈ ہے رین فال تو خیر کافی دنوں سے وہاں ہو رہا ہے بین فیرلی وائٹ سپیڈ تو وائٹ سپیڈ بین پچار سے ون ہنڈر پرسنٹ سٹیشنز رین فال ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی ہیوی ٹو ویری ہیوی بین بارہ سینٹی میٹر سے زیادہ بھی رین فال ہو رہا ہے وہاں پہ اور جو بیسٹرلی کی سٹینٹھ ہے وہ اپ ٹو فور پنٹ فائیو کلومیٹر ہے اور لو لیول بھی بین کافی سٹونگ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ساری کنڈیشن سیٹیسفائیڈ ہونے کے بعد ہم نے کے علاوے آج مانسون اڈوانس کیا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا پارٹ کیا ہے میں آپ کو اس پکچرز کے ماتین سے سمجھانا چاہوں گا جیسے مانسون کا پیٹرن آپ کو دکھ رہے ہیں یہ آپ کا نورول پوزیشن ہوتا مانسون کا کیونکہ ایسے کبر کرتا ہے ابھی اس نے کیرلا کا حصہ کبر کیا ہے موسٹ پارٹ آف کیرلا کر لیا اور اس کے ساتھ ہی نورس اسٹ کے کافی حصے کبر ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمارا یہی نمان ہے تین چار دنوں میں جی تمہلاڈو کرناٹکا کے کچھ ہی سے اور کبر کرے گا اور ساتھ میں ہی سم ہمالے انبیسٹ منگال کے اور رومیننگ نورس اسٹن سٹیٹ بھی کبر ہو جائے گا سر جو نورس اسٹن سٹیٹ میں مانسون وہ تھوڑا پہلے اتنا آدھ پوٹ کیا جا رہا ہے اس کی کیا بجائے گا ہے دیکھیں اس میں کیا ہے جیسے اس کا نورمل ڈیٹ پانچ جون تھا وہ آج ہی ہو گیا اس کا ایک جون لکھا ہوا ہے جے بھی تیس کو آ گیا اس کا ریزن یہی تھا کہ جو کرنٹ جو اس کی بین سا وکا پیٹرن وہ پہلے اسٹیبلیش ہو گیا ابھی بھی دو تین دنوں سے کنٹینیوز سٹرانگ جہاں سے بیسٹ ہوای چل رہی ہے سعودلی ہوای چل رہی ہے جہاں سے آپ کا بیو بھنگال سے ہوای چل رہی ہے وہ ہی پیٹرن پورا سیٹس فائی ہو گیا تو کورڈنگلی ہم نے وہاں پہ اڑواز کیا سر آنے والے اگر ایک ہفتے کی بات کریں تو معنصوب یہ کہاں تک پہنچ لے گا وہی میں نے آپ کو بتایا جو ہم نے پریسلیز ایشو کر رہے ہیں اس میں یہ کیرلا کا پورا حصہ کورڈ کر جائے گا اس کے علاوہ آکر ناٹکا کا کچھ حصہ کورڈ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تمیل آڈو کا کچھ حصہ کورڈ کرے اس کے ساتھ نورس اسٹرن سٹیٹ کا بھی تھوڑا حصہ اور کورڈ کر جائے گا اور ساتھ میں سب ہمالین کا بھی حصہ کورڈ کرنے کا آنے والے دو سے تین دنوں کا ہمارا نمال ہے اور صرف ہیٹ ویٹس کی اگر بات کریں تو نورٹ انڈیا اور جو نورس پیسٹ انڈیا ہے وہاں پر ہیٹ ویٹس کی سٹیٹی میں کیا ابھی سپورٹ کیا جا رہا ہے اور نورس پیسٹ انڈیا میں کیا ہے کہ ابھی جو ہے ٹمپریچرز ایک منٹ کٹ کریں گے میڈم جب بلد ہو گیا تو ابھی کیا ہے نورس پیسٹ انڈیا میں ہم کافی دنوں سے یہاں پر ریڈ الٹ دے رہے تھے ابھی کل سے کیا ہے کہ ویسٹرن ڈسٹرونس پرحاب کر رہا ہے جس کے قارن انسیر ڈلی ہمالین پنجاب ہریانہ بھی ہلکا فل کا رین فال ہوا ہے اس کا قارن ایک تو ویسٹرن ڈسٹرونس ہے اس کے علاوہ جو ہواوں کا رکھ ہے جو بیسٹرلیز ہوایں ہوتی ہیں پاکستان کی طرف سے آتی ہیں وہ پیٹرن چینج ہو گیا کل سے وہ ابھی اربینسی سے آ رہا ہے اور اس کے قارن کیا ہے کہ تیمپریچرز میں گریزولی گرابٹ آ رہی ہے جس کے لیے کل تک ہمارا ریڈ الٹ تھا اس لیے ہمارا ابھی نورس پیسٹ انڈیا میں اورنڈ الٹ دے رکھا ہے اس کا قارن یہی ہے کہ کافی اس سے میں تیمپریچرز کم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ہیٹ ویف تو سیویر ہیٹ ویف جیسے میرے مہینے کا جو ہیٹ ویف آتا ہے وہ تھریشورٹ بیسٹ آتا ہے پھر بھی فورٹی سیویر پلس کمپریچرز آنے والے دنوں میں کچھ آج کے لیے کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہیں پنجاب، ہریانہ، انسیر، دلی، راجستان لیکن جو سیویر ٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس کے بعد کل اور کم ہو جائے گی ہم نے جو وارننگ رکھا ہے کل اور پرسو جیلو الٹ رکھا ہے اس کے بعد جے آلموسٹ ختم ہو جائے گا ہاں اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا ہیٹ ویب ابھی اسٹن پارٹ میں بھی چل رہی ہے بیہار میں بھی دو تین دنوں سے چل رہی ہے بیہار کے لیے آج ہم نے ریڈ الٹ رکھا ہے بہاں پہ سیویر ہیٹ ویب بھی ہے ساتھ میں کیا ہے کہ یہ وہ ہمارا الٹ ہوتا ہے کل اور الٹ ہوتا ہے ہم بہت ساری کمپنن لیتے ہیں جیسے میکسیم ٹمپریچرز ہو گیا مینیمم ہو گیا بینڈ ہو گیا ہمیڈیٹی ہو گیا اس میں جہاں میکسیم ٹمپریچرز بھی ہائر سائٹ ہے مینیمم بھی ہائر سائٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیڈیٹی بھی ہے اس کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے آج ہمارا بیہار کے لیے ریڈ الٹ ہے اور جارکھن اور اڈیسا کے لیے ہمارا اوریڈ الٹ ہے کل کے بعد جہاں بھی گریجولی امپرومیٹ ہو جائے گا دیکھیں اب بھی اگر کل کل بات کرے تو ٹمپریچرز میں اگر آپ دیکھئے تو کافی حصوں میں کل بھی ٹمپریچرز تھوڑا گرعاوٹ ہی دیکھی گئی ہے جو ہم نے کل سپیشل پریس ایلیز دیا اوورال کچھ حصوں میں جو ٹمپریچرز میں تھوڑی گرعاوٹ ہے اور ابھی آنے آنے دنوں میں آج تک ہی میکسیم ٹمپریچرز ہے ٹوٹی سیون پلس پہنس ہاتا ہے کچھ ایک دو سٹیشنز پہ لیکن اوورال جو ہے وہ ریڈ الٹ جیسی سینریو نہیں ہے دووڈی کا کیا اتنا ایمپیکٹ دیکھا جا رہا ہے؟ دووڈی کا میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے پورا ہمالیہز میں آلڈی کلاؤڈز آیا ہوا ہے پنجاب ہریانہ میں کلاؤڈز ہے وہی ایک میزر ریزن ہوتا ہے جس کے کارنٹ اپریچرز ڈاپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے بتایا ہے کہ ہوای ہے ارگینسی سے آ رہی ہے that is another factor وہ تھنڈی ہوای ہوتی ہے جس کے کارنٹ اپریچرز میں گرامت آتی ہے